جب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے سمیدھان کو بنایا اور انہوں نے آر اکشن دیا تو آر اکشن کیوں دیا گیا؟ آر اکشن اس لیے دیا گیا کہ جسٹس کے لیے انصاف کے لیے ان کمیونٹیز کو جن سے ڈسکریمنیشن ہوا انٹچبلیٹی کے شکار ہوئے وہ لوگ جن کو دبایا گیا تو جسٹس دینے کے لیے ریزرویشن اس لیے نہیں دیا گیا کہ ایکنومک گراؤنڈز پر ریزرویشن نہیں دیا گیا یہ ہمارے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل ففٹین اور سکسٹین میں یہ جو ایکنومک ویکر کلاس کا جو کانسپٹ اس سرکار نے کریئٹ کیا یہ ہمارے کانسٹیوشن میں کہیں پر نہیں ہے اور نائن ججز کا بینچ اندرہ ثانی نے ایک صاف طور پر کہہ دیا کہ ایکنومک گراؤنڈ پر ریزرویشن نہیں مل سکتا تو یہ سرکار امبیٹکر کی توہین انسلٹ کر رہی ہے سمیدھان کی توہین کی ہے اور ایکنومک گراؤنڈ پر ریزرویشن نہیں مل سکتا اچھا آپ یہ بتائیے ایک میرٹ ہو گیا ایک نومک گراؤنڈ پر ملے گا تو آپ کو دیٹا ہے کانٹیفائیبل دیٹا ہے کہ ان تمام کانٹیفائیبل دیٹا ہے نہیں ہے کہ آپ بتائیں گے کہ کتنے برہمن آئی ایس آفیسر ہیں کتنے تھاکور ہیں کتنے گجر ہیں نہیں بتا سکتے آپ آپ کو دیٹا ہی نہیں ہے اس لیے یہ فراڈ ہے دیکھئے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے انجنا جی کہ جب جب سنسودھن ہوا تو کیا وہ سمبیدھان کا اپمان ہوا سمبیدھان میں سنسودھن یہ ایک سو چوبیسوہ سنسودھن تھا نہ کہ یہ پہلا سنسودھن تھا تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سمبیدھان کا اپمان ہوا تو میں سمجھتا ہوں ایک سو تیس بار اور ہو چکا ہے ایسا وہ کہنا چاہتا ہے دوسری بات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے ارے ٹائمنگ تو اور لوگوں کے پاس بھی ہے ہم نے ساڑھے چار پونے پانچ ورسوں میں لگ بھگ ہجار ایسے کانون بنائے ہیں جو اس دیس کے لوگوں کے لیے ہیں اور یاد رہے ہم نے جاتی آدھار پہ نہیں ایک ہتتر ورسوں میں جو آرتھیک آدھار پہ گریبوں کے آنسو کو پوچھنے والا کچھ لوگوں نے سوال جو اٹھایا ہے کہ ہم یہ آنسو اس سمجھ کیوں پوچھ رہے ہیں ہم آپ کو ایک بات کہہ کے اپنی وانی کو بند کر دیں گے کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں میں ان سبھی لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ آرکشن کوئی فائدہ نہیں کرے گا کوئی کس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اے سی کو جو ابھی تک آرکشن ملا ہے اس کا سمرتن نہیں کرتے او بی سی کو جو آرکشن ملا اس کا سمرتن نہیں کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے آدیوازی اے سی ہمارے او بی سی سب کو جو آرکشن ملا ہے کیا وہ بیکار ہے میں سمجھتا ہوں اس کو ہردے سے سوکار کریے اٹل جی نے کہا تھا چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ٹوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا اس دیش کی اس خوشی کو سوکار کریں اور میں سب کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں جس نے بیرود میں بھی بولی ہم ان تیس تین سو تیس لوگوں کو دھنیواد دیتے ہیں جس نے سمرتن کیا ان کو بھی جنہوں نے راجی سوہ میں کیا ہم سب کو پرنام کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں ہمارے آنے والی پیڑیاں آپ کو دھنیواد دیں گے نرندر موڈی کو بھی دیں گی اور جنہوں نے ساتھ دیا ان کو بھی دیں گے جو دلیل انہوں نے دی کہ اب تک کئی سنچوندھن دیش کی سمویدھان میں ہوئے ہیں وہ سب اپمان نہیں کہلائیں گے دوسری مہتوپون بات کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے غریبی نے ایک بہت بڑے ورک کو اتنا پچھڑا کر دیا ہے نوکریہ نہیں ہے بھکمری کی کگار پر ایسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کا مدد نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ وہ سورن ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بی جے پی کے جو ایم پی کہہ رہے تھے ان کو کانسٹیوشن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے ریزرویشن کیوں ملتا ہے سوشل بیک ورڈنس کے اوپر آپ کیسے سوشل بیک ورڈنس پروف کریں گے اس میں کہ فارورڈ کاسٹ میں سوشل بیک ورڈنس ہوتا ہے سوشل بیک ورڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن انٹیچبلیٹی یہ ہے سبسٹینٹیو ایکوالیٹی کی بات کانسٹیوشن کرتا ہے آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں بھائی سمویدھان میں ایک سو پچیس مرتبہ ایمنمنٹ ہوا ہے بلکل ہوا ہے اور چیلنج بھی ہوا ہے تو آپ یہ ریزرویشن سوشل بیک ورڈنس کے نام پر ملتا ہے اب رہا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ ساور جنیو دھاروں کو ساورنا اس کو ملا ہے میڈم اپریشن انٹیچبلیٹی ساورنا نے فیس کیا کیا سوشل بائیکارڈ فیس کیا کون کون یہ سب یہ چیزیں کہاں پر آ رہی ہیں سنیے میری بات آپ ایکنومک گراؤنس کے اوپر نہیں دے سکتے آرے میڈم ان کو رکھائیے جب یہ آپ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی اپنی باری میں بولتے ہیں یہ آپ نے کتنی چھوٹی بات کر دی منوت جی جیسے یہ ختم کرتے ہیں میں آپ کے پاس جواب کے لیے آؤں گی منوت جی آپ کا آستر کتنا نیچا کر دیا ٹھیک ہے میں آؤں گی سر یہ اپنی بات پوری کر لے یہ اپنی بات پوری کر لے پھر میں فوراں آپ کے پاس آؤں گی انہی لوگوں کے پاس بھی آؤں گی لیکن ویسی جی یہ بتائیے کہ مانتہ دیتا ہے لیکن اگر سنچودھن کر کے آرثک پچھڑے پن کو بھی اس میں لایا جاتا ہے تو پھر یہ کیسے سمیدھان کا اپمان ہوگا میڈم وہی تو بات آپ کو بار بار میں ارز کر رہا ہوں کہ گیارہ ججز کے بینچ نے کہہ دیا کہ ایکنومک گراؤن کے اوپر ریزرویشن نہیں دیا جا سکتا گیارہ ججز نے آپ بتائیے وہ سپریم کورٹ کا گیارہ ججز کا ججمنٹ لاؤ ہے اور یہ سرکار اس لاؤ کا وائلیشن کر رہی ہے اور اگر آپ ریزرویشن دیتے ہیں تو آپ کے پاس کونٹیفائیبل ڈیٹا ہونا چاہیے کہاں ہیں ڈیٹا بتائیے اور میرا ایک سوال آپ سے انجانہ ہوم کشب سے میرا سوال ہے کہ انکم ٹیکس دھائی لاک تک نہیں جے جا سکتا آٹھ لاک والے کو آپ دیں گے ریزرویشن بتائیے کہاں کا یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال منوش تیواری جی میں نے بھی پوچھا تھا جس دن اس دیش میں غریبی کی پریبھاشا یہ ہو جائے کہ آپ آٹھ لاک سالانہ کماتے ہیں ارے منوش تیواری جی آپ بھی جانتے ہیں یوپی بیہار تمام جگہوں پر گھومتے ہیں آٹھ لاک جو سالانہ کمالے گا وہ غریب ہے کیا سوچ کر آپ نے کیا ہے یہ سمجھ سے پرے ہے پہلے تو انجنہ جی میں اپنے ساتھی جو سنسد میں میرے ساتھی ہیں انہوں نے جس پرکار سے وارتال آپ کا اسطر چھوٹا کیا یہ تو بڑی خیر اس کو چھوڑ دیجئے ابھی انہوں نے جو بھی بینوں نے بات کہی جیسے ہی سورنوں کے گریب لوگوں کو ادھکار دینا دیا جانے لگا ان لوگوں کو لگا کہ لوگوں کو سمجھ دان پڑھنا نہیں آتا یہ سنسد میں بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی کانون بنانے والا جو سنسد سروچ ہے اس سے بڑے کسی جج کی بات کر دیں گے کسی گیارہ جج کی بات کر دیں گے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سنسد میں بنایا ہوا کانون سروچ ہوتا ہے اور وہ بنانے کا ادھکار ہم سنسد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے اب یہ بھائیہ کیسے آپ پڑھتے ہو سمجھ دان مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن یاد رہے 2006 میں کمیسن بنا تھا 2010 میں اس کا ریپورٹ آیا تھا کہ سورن گریبوں کو بھی جس میں مسلمان بھائی لوگ بھی ہیں آپ تو کہتے ہیں آپ مسلم بھائی لوگوں کے بڑے سمرتھک ہیں اس بہر جب پہلی بار مسلم سورنوں کو بھی ان کو بھی 8 لاکھ تک کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے میں سمجھتا ہوں سمبیدھان سب کو پوری آجادی دیتا ہے لیکن سمبیدھان میں سنسودھن کا عدیقار سنسد کو ہے اور وہ سنسد نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں نریندر موڈی جی نے جو کام کر دیا ہے وہ ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو ترک کرنے کو ہی ترک نہیں کر سکتا ہے